اِن احمدُهُ وَنُصَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ ایک اور بہت کبیرہ گناہ ہے اور اس ور بہت سخف عیدے ہیں وہ ہے جاندار کی تصویر بنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب تصویر بنانے والے کو ہوگا تصویر سے مراد کسی جاندار کے چہرے کی تصویر آنکھ ناک کان سمیت جو چہرہ ہے اس کی تصویر بنانا اس پر صحابہ کرام کا اتفاق ہے کہ بے جان چیزوں کی تصویریں بنانا جائز ہے پوری امت کا اس پر اتفاق ہے احادیث میں اس کی اجازت ہے البتہ چہرے کی تصاویر بنانا مکمل چہرہ چاہے وہ جانور کا ہو چاہے وہ انسان کا ہو حرام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا صحیح حدیث ہے کہ جو جاندار کے چہرے کی تصویر بناتے ہیں اس سے وہ اللہ کی تخلیق کی مشابہت کرتے ہیں قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ تم نے جو تصویر بنائی ہے اب اس میں روح بھی ڈالو اللہ کی نقل اتاری ہے اب اس میں جان ڈالو اور وہ اب اس میں جان نہیں ڈال سکیں گے احادیث میں اور بھی اس پر بہت ساری وعیدیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں کتہ یا تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو پردے پر ایک جاندار کی تصویر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تصویروں والوں کو قیامت کے دن عذاب ہوگا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اس پردے کو پھاڑ کر اس کی تکیہ کی جو ہے وہ چادر بنا لی اس سے اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ تصویر کو اگر پھاڑ دیا جائے تو بھی ٹھیک ہے یا تصویر کو اگر ایسی جگہ پر ڈال دیا جائے جو پاؤں سے روندی جاتی ہے یا اس کی توہین کی جاتی ہے تو بھی جائز ہے جیسے قالین کی تصویر ہے یا ایسی جگہ تصویر ہے جہاں پاؤں رکھے جاتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی کسی نے دعوت کی تو آپ جب گھر و تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک کمرے میں تصویر لٹکی ہوئی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کمرے میں داخل نہ ہوئے اس شخص نے اسرار کیا تو آپ نے فرمایا کل لا حتی تکسرہو میں ہرگز داخل نہیں ہوں گا جب تک تم اس تصویر کو پھار نہیں دیتے اور توڑ نہیں دیتے تو صحابہ کرام اس معاملے میں اتنی سختی اور اتنی مضبوطی کیا کرتے تھے تو اس لیے بھئی یہ جو آج کل شادی کی تصاویر لوگوں نے سنبھال کر رکھی ہوئی ہیں اور مختلف تقاریب کی تصاویر سنبھال کر رکھی ہوئی ہیں ان کو پھار دینا چاہیے تھوڑے دن کی زندگی ہے لوگ کہتے ہیں کہ یاد تازہ رہے گی یہ سوچنا چاہیے کہ قبر میں جانے کے بعد سب بھول بھولئیاں ہو جاتا ہے کوئی اپنے ساتھ album نہیں لے کے جاتا شادی کی اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے البتہ آج کل جو ڈیجیٹل تصاویر ہیں ویڈیو کیمرے کی اس کے بارے میں علماء کا بہت زیادہ اختلاف ہے دو رائے ہیں علماء کی بعض حضرات اس کو تصویر کی فہرس میں داخل کرتے ہیں اور بعض اس کو تصویر کی فہرس میں داخل نہیں کرتے ہیں اور دونوں طرف محقق علماء ہیں دیندار علماء ہیں لہذا اس بارے میں علماء کے اس اختلاف کی موجودگی میں جو معتدل بات ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ویڈیو سیڈی کی جو تصاویر ہیں ان کا غیر ضروری استعمال نہ کیا جائے البتہ اگر کبھی ضرورت ہو تو پھر انشاءاللہ اس کے استعمال سے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ گناہ نہیں ہوگا اسی طرح جو تصاویر حکومت کے قانون کی مجبوری کی وجہ سے بنانی پڑتی ہیں جیسے پاسپورٹ کی تصاویر آئیڈی کارڈ وغیرے کی وہ بھی جائز ہیں جہاں ضرورت نہ ہو لہو العیب کے طور پر تصویریں کھشوانا وہ بہرحال گناہ ہے میں دوبارہ آخر میں وہ حدیث سنا دیتا ہوں صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ مِنْ اَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب تصویر بنانے والے کو ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ